چالی بھائی ایک question جو ہے وہ بہت common ہے اکثر لوگ جو ہے وہ مجھ سے بھی پوچھتے ہیں اور مشہور بھی بہت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب تقدیر انسان کی پہلے سے لکھ دیا ہے تو پھر تو ہر مندے کے پاس justification آگیا ہے وہ کوئی غلط عمل بھی کرے گا بولے گا اللہ کی مرضی تھی تقدیر یہی تھی تو ایسے سوالوں کا انسان کیسے اس کو justify کرے اور خود بھی کبھی کبھی دماغ میں وسوسہ یہ آ جاتا ہے یہ جو دماغ میں وسوسہ آتا ہے نا یہ صرف اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے آتا ہے اور صرف یہ چیزیں ان معاملات میں آتی ہیں جو اللہ نے obligations ہمارے اوپر لگائی ہوئی ہیں جو ہم اپنے کام خود کر رہے ہوتے ہیں اس میں ہم اللہ کے فضل سے اللہ کے ایسے کا کام بھی اپنے ذمہ لیا ہوتا ہے توقل کی بھی کمی ہوتی ہے جو ہم نے خود کرنے ہوتے ہیں کبھی کسی نے نہیں کہا کہ دعا کریں جی میں بس اچھا اللہ ارادہ ہے ابھی گھر جا کے میں نے دینر کرنا ہے تو میں گھر تک پہنچ جاؤں کرنا ہوتا ہے کبھی کسی نے کہا کہ یہ جی میں ابھی ٹوائلٹ جاروں دعا کریں کہ میں فارغ ہو کے سلامتی کے ساتھ بہر آ جاؤں حالانکہ یہ بھی ایک بڑی مشکل ایکٹیوٹی ہوتی ہے جو پرفارم ہو رہی ہوتی ہے جیسے ہی آپ کوئی دینی obligation کی بات کرتے ہیں جی دعا کریں اللہ تفیق دے نماز پڑھ لیں گے تو یہ تو سرسر دھوکہ ہے شریعت میں اس کی کوئی گنجائش نہیں کہ آپ اس طرح کا معاملہ کریں انبیاء کا مقدمہ کتابوں کا مقدمہ قائم ہی اس بات کے اوپر ہے کہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے ادروائس کتابوں اور پیغمبروں کی کوئی ضرورت ہی نہیں تھی اگر اللہ تعالیٰ نے سوفٹ ویر اوپر سے فیڈ کیا اور آپ اسی کے مطابق چلیں گے وہ والی مخلوق تو ہے اللہ کے پاس فرشتے انسان کو اللہ نے اختیار دیا ہے بے شک ہم نے تمہیں راستہ دکھا دیا ہے عدایت کا امہ شاکروں و امہ کفورا چاہے شکر گزاری کی روش اختیار کرو خانہ شکری کی یہ بالکل لوگ جھوٹ بولتے ہیں کہ جی تقدیر میں جو لکھا ہے ہم اس کے پر بند ہو گئے یہ کس آیت میں لکھا ہے اللہ کی تقدیر اللہ کا علم ہے اور اللہ کا علم اتنا کامل ہے کہ اس نے مستقبل فورس ہی کر لیا جیسا کہ ایک نالائک سٹوڈنٹ کے بارے میں ایک ٹیچر کہتا ہے کہ تو انہیں فیل ہو جانا ہے اب وہ فیل ہو جائے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے تو کیا وہ ٹیچر کو بلیم دے گا ٹیچر نے تو ایکسپرٹ اپینین دیا اسی طریقے سے اللہ کا ایکسپرٹ اپینین تو کامل ہے کہ اگر یہ والی حرکت یہ کرے گا تو اس کا انٹرزل یہی نکلے گا اب یہ سوال ایک الگ ہے کہ اگر یہی کچھ ہونا تھا تو ہم نے اس مسئیبت میں جو زندگی گزار رہے ہیں اللہ نے ہم سے پوچھے بغیر ہمیں کیوں ڈال دیا اس معاملے میں اس کے بارے میں قرآن میں واضح فتح ہے اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا اس نے یہ کیوں کیا وہ سب کو پوچھ سکتا ہے اس کو یوں سمجھیں آپ کو کسی نے دھکا دے دیا سمندر میں سمندر کے کنارے ایک شخص کھڑا ہے اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے کہ بھائی میری طرح متوجہ ہو میرے پاس ایک ایسا طریقہ ہے کہ تم کنارے لگ جاؤ گے یوں یوں ہاتھ مارو تم کنارے تک پہنچ جاؤ گے اور بھائی صاحب اتنے اکڑے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں مجھے پہلے بتاؤ مجھے دھکا کس نے دیا میری مرضی کے بغیر اور وہ شخص کہہ رہا ہے کہ یار چھوڑو جس نے بھی دھکا دیا اس وقت اپنی جان بچاؤ کنارے پہ آگے دیکھ لیں گے کس نے دھکا دیا اسے پوچھ لیں گے اور آگے وہ زید پیڑا رہے ہیں نہیں میں نے نہیں آتما ہمارنے تو نقصان کس کا کرے گا اپنا ڈوب جائے گا تو انسان بھی یہی ہے کنارے پہ وقت کا پیغمبر کھڑے ہو کے ندا دے رہا ہے کہ یو یو کرو بچ جاؤ گے لیکن انسان کا کہہ رہا ہے جی اللہ نے کیوں ایسے کر دیا میرے ساتھ مجھے تو بوچھے ہی نہیں ہے مجھے کیوں بنا دیا تو ڈوب جا پھر پھر آگے بھی وہ ہی کرے گا جو وہ چاہے گا جہنم میں تجھے بھینگ دے گا تو بچ جا تو وہ سوال اللہ نے بہن کر دیا اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا یار کریئٹر کی مرضی کیا ایک موبائل موبائل بنانے والے سے پوچھ سکتا ہے کہ تُو نے میرے اندر یہ فیچر کیوں رکھا یہ کیوں نہیں رکھا وہ تو محتاج ہے ہم بھی محتاج ہیں اس کے ہم نے given circumstances کے اندر پرفارم کرنا ہے یقیناً اللہ کے پاس کی کوئی justification ہے جنرلز میں جا کے پوچھ لیں گے اب یہ تقدیر کے معاملے کی طرف آئیں تو یہاں پہ بھی یہ اللہ کا علم ہے کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی تو پھر وہ اس کیوں کنکلوڑ کر بیٹھا ہے pessimistic approach کے ساتھ مہدہائی جہنمی ہے لہٰذا مجھے نیک عمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے آج تک کسی نے یہ کنکلوڑ نہیں کیا اس سوالے سے کہ جی میں جنتی ہوں تو میں جنتیوں کے کام کرنے شروع کرتا ہوں الٹی طرف بھاگتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دینے کے لیے ایسا بھاگتے ہیں کہ کہتے ہیں جی بہاری مسلم عدیث ہے ایک بدکار عورت تھی اس نے ایک کتے کو موزے میں پانی پلا دیا اللہ نے اسے بخش دیا جی بلکل پھر تو نیک عمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالی چھوٹی سی نیکی پہ بخش بھی سکتا ہے ہم کہیں گے رکو ذرا صبر کرو بخاری مسلم میں لکھا ہے ایک نیک عورت تھی اس نے ایک بلی کو قید کر دیا بھوکی پیاسی مر گی وہ جہنم میں ہے تو اب بتاؤ اللہ چھوٹی بات میں پکڑ بھی سکتا ہے وہی ڈاکٹر میں آپ جواب دیں گے اگلی وہ منطق کھڑے کریں گے اس لیے تو ہم نیکیہ نہیں کرتے ہو سکتا ہے چھوٹی سی بات میں پکڑے ہی جائیں تو بس اللہ پہ ہی چھوڑ دیں بخاری مسلم میں دیس ہے سیدن علی کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ سے پوچھا کہ اگر جنتیوں کا جنت میں جانا اور جہنمیوں کا جہنم میں جانا لکھ دیا گیا ہے تو ہم نیک عمال کیوں کرتے ہیں سیم کوسٹن بخاری مسلم ہے مولا علی نے رسول اللہ سے پوچھا تو نبیل اسلام نے پتا کیا جواب دیا بلکل ہٹ کے ایک جواب دیا آپ نے فرمایا تم عمل کرتے رہو جو جنتی ہوگا اس کے لیے جنتیوں والے عمال آسان ہو جائیں گے اور جو جہنمی ہوگا اس کے لیے جہنمیوں والے عمال آسان ہو جائیں گے پھر نبیل اسلام نے قرآن کی آیات تلاوت کی سورة اللیل جو ہے نا پارہ نمبر تیس کے اندر بڑی ڈسائسیف آیات ہیں اس موقع پہ نبیل اسلام نے ان آیات کو تلاوت کیا عوض باللہ من الشیطان الرجیم فَأَمَّا مَنْ أَعْطَا وَالتَّقَا وَالصَّدَّقَ بِالْحُسْنَةِ پس جس نے اطاعت گزاری کی روش اختیار کی اللہ کا تقویٰ اختیار کیا اور ہر اچھی بات کی تصدیق کی فَسَنُّ يَسِّرُهُ لِلْيُسْرَةِ اس کے لئے ہم آگے آسانیہ کر دیں گے یعنی کرنوز نہیں ہے پھر بھی وَأَمَّا مَنْ بَخِلَةِ اور جس نے بُخْل کیا کنجوسی کی وہاں پہ آیا تھا استغناہ والی کیفیت اللہ کی اطاعت اختیار کرنا اللہ کے لئے خرچ کرنا وَقَذَّبَ بِالْحُسْنَةِ اور ہر اچھی بات کو جھٹلایا فَسَنُّ يَسِّرُهُ لِلْعُسْرَةِ پھر ان قریب ہم اس کے لئے مشکل پیدا کر دیں گے یہ آیات نبیل اسلام نے پڑھی کہ جنتیوں کے لئے جنت والے عمال آسان ہوں گے ہمیں کوئی کہتے ہیں نا کہ ہاں جی کیا خیال ہے ہم کہتے ہیں انشاءاللہ ہم نے جنت میں جانا ہے اور کوشش بھی کر رہے ہیں اس کے لئے بخاری مسلم حدیث ہے میں اپنے بندے کے گمان کے قریب ہوں جیسا میرے لئے گمان کریں کب بھی اللہ کے لئے گمان نہ کریں کہ میں نے جہنم میں جانا ہے گمان پوزیٹیو رکھیں لیکن محنت بھی پوزیٹیو کریں صرف گمان نہیں کہ جو کچھ بھی ہیں تیرے محبوب کی امت سے ایفرٹ پوٹ کرنی ہے اس کے بعد رہنا آپٹیمسٹک ہے پیسیمسٹک نہیں ہونا آپ نے تو انشاءاللہ ست خیرہ اور یہ وہ وجہ ہے جس کی وجہ سے اللہ نے قرآن میں جگہ جگہ کہا ہے اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں چلتا اللہ جنتیوں کا وعدہ پورا کرے گا جنتیوں کا کلام نکل ہوا ہے کہ جنتی جنت میں پہنچ کہیں گے کہ شکر ہے کہ جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا پورا کیا یہ اللہ پتہ بار بار کیوں کہتا ہے دنیا میں ایسا نہیں نہ ہوتا دنیا میں محنت کرنے والا ناکام ہو جاتا ہے اور بعض اوقات بغیر محنت کی ہے وہ شخص کامیاب بھی ہو جاتا ہے اس کو اتنا مال مل جاتا ہے محنت کرنے والا ڈھوپ جاتا ہے تو اس لئے اللہ نے کہا آخرت میں ایسا نہیں ہوگا کہ کسی کی لکھ کام آئے نہ لاکھ دنیا میں ہے کہ محنت کریں کامیاب ہو بھی سکتے ہیں بری طرح ناکام بھی ہو سکتے ہیں آخرت میں اللہ نے بار بار اس لئے یقین دیانی کہا کہ آخرت میں یہ نہیں ہوگا کہ ایک بندہ نے پوری محنت کی اور آخرت میں جا کے اس کی لاکھ یہ نکلی کہ نماز پڑھنے والا جو ہے وہ جہنم میں جلا گیا اور جو اللہ کا باغی تھا وہ جنت میں چلا گیا نہ آخرت کے لئے لاکھ نہیں ہے اس لئے اللہ نے کہا میں اپنے وعدے کے لافرزی نہیں کرتا میں نے جو وعدے کی ہیں پورے کروں گا یہ یقین دلایا کیونکہ انسان کو وسوسہ آ سکتا تھا کہ دنیا میں تو ایسا نہیں ہوتا دنیا میں محنت کرنے والا بعض کامیاب ہوتا ہے بعض کام ناکام آخرت میں ہنڈر پرسنٹ ناکام ہوگا جو دنیا میں پیغمبروں کا نافرمان ہے اور ہنڈر پرسنٹ کامیاب ہوگا جو دنیا میں انبیاء کا تابع فرمان ہے اور مسئلہ تقدیر کو حل کرنے والی ایک آیت میں کوٹ کر دوں جو کوئی بھی پوچھے نہ اس حوالے سے سورہ از زمر کی آیت ہے پورا مسئلہ حل کر دیتی ہے سورت نمبر ہے تھرٹی نائن اور اس کی آیت نمبر ہے سیون بلکو سٹارٹ نہیں میں کہا تو دنیا تقدیر کا مسئلہ ہی ہے ان تکفرو فا ان اللہ غنیون عنکم اگر تم ناشکری کی روش اختیار کروگے اللہ کے نافرمان بنوگے کفر اختیار کروگے تو یاد رکھنا اللہ بے پرواہ ہے کسی کو یہ ٹینشن نہ ہوگے کوئی نماز نہیں پڑھنا تو اللہ تعالیٰ کو کوئی فرق پڑھ گیا نہیں میں بے پرواہ ہوں اچھا اب بے پرواہی کا کوئی یہ بھی ڈزر نکاس سکتا تھا کہ اللہ جب بے پرواہ ہے تو مجھے نمازیں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کو تو فرق نہیں پڑھتا وہ اللہ نے ساتھ پھر کلیر کیا وَلَا يَرْضَى لِعْبَادِهِ الْقُفْرِ لیکن یاد رکھنا وہ اپنے بندوں سے کفر کو نہ شکری کو نہ فرمانی کو پسند نہیں کرتا بے پرواہ ضرور ہے لیکن اوپن لسانس نہیں کہ بے پرواہی کا ریزلٹ یہ نکلے کہ ٹھیک ہے منوک ہے چاہے یہ گناہ کرے یا سواب کرے نہیں اللہ کہہ رہا ہے میں بے پرواہ اس اعتبار سے ہوں کہ تیرے گناہ کی وجہ سے میری خدائی میں کو فرق نہیں پڑے گا لیکن تیرا بیڑا غرق ہو گیا اللہ اپنے بندوں سے نافرمانی پسند نہیں کرتا وَإِن تَشْكُرُ اور دیکھنا اگر تم شکر گزاری کی روش اختیار کرو گے يَرْضَهُ لَكُمْ تو یہی وہ تم سے چاہتا ہے وَلَا تَعْذِرُ وَعْذِرَةٌ وِذْرَ اُخْرَا اور کوئی جان بوجھ اٹھانے والی دوسرے کے عمال کا بوجھ نہیں اٹھائے گی فُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ اس کے بعد تم لوڑ کر اپنے رب کے پاس جاؤ گے فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْ تُمْ تَعْمَلُونَ پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم دنیا میں عمال کیا کرتے تھے اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ بے شک وہ سینوں کے چھپے وے رازوں کو بھی جاننے والا ہے اس لیول تک باریکی کا حساب کرے گا اور ایک اور آیت ہے اس کونٹیکسٹ میں سورہ تاہا کے اندر وہ بہت کرٹیکل آیت ہے سورہ تاہا کے اینڈ پہ جا کے وہ آیات آتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس حوالے سے مسئلہ تقدیر کو کلیر کر دی ہے وہ بھی میں یہاں پہ کبر کر دیتا ہوں سورہ مریم اور تاہا تاہا کے بالکل اینڈ پہ جا کے آئے گا یہ اکثر لوگ جو آپ کو کہہ رہے ہوتے ہیں بدبخت بدبخت یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ ہم آتا ہے جب ہم نے آدم الاسلام کو اور ان کی اولاد کو زمین پہ بھیج دیا ظاہر ہے انہی سے اولاد پیدا ہونی تھی اللہ نے فرمایا قَالَحْ بِتَا مِنْهَا ہم نے دونوں سے کہا سیدہ حوہ اور سیدن آدم سے مِنْهَا جَمِعَا کہ تم سب کے سب اب اتر جاؤ بَعْدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُو تم میں سے بعض بعض کے دشمن ہوں گے یعنی شیطان کا دشمن انسان اور انسان کو بھی دشمنی دوانی ہے اور آپ پس میں بھی انسان لڑیں گے اب یاد رکھنا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدَا اب جب کبھی بھی میری طرف سے کوئی ہدایت کی کتاب آئے گی نا دنیا میں فَمَنِتْتَبَعَ حُدَایَا تو جو کوئی بھی اس ہدایت کی پیروی کر لے گا فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَعَ تو نہ وہ گمراہ ہوگا اور نہ ہی بدبخت ہوگا تو بدبختی پھر اللہ نے بندوں کے قاتے میں ڈال دی ہے کہ جو کتابوں کی مان لے گا نا وہ بدبخت نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے بدبخت اللہ بناتا ہے یہ انسان خود بدبختی کماتا ہے خود یہ آیت واضح ہے کہ جو ہدایت کی پیروی کر لے گا وہ نہ گمراہ ہوگا نہ شقی ہوگا اور جو پیروی نہیں کرے گا وہ گمراہ بھی ہو جائے گا اور بدبخت بھی ہو جائے گا یہ خود ہم کماتے ہیں تو یہ کہیں پہ کنسپٹ نہیں یہ تو بڑا گمراہ کون عقیدہ ہے یہ عقیدہ جبریہ کا تھا کہ اللہ تعالیٰ انسان پہ مسلط کر دیتا ہے اور قدریہ دوسری ایکسٹریم پہ چلے گئے کہ انہوں نے کہا نہیں ٹوٹلی ہامی کرتے ہیں ہمارا عقیدہ درمیان میں ہے کہ جن باتوں کا حکم اللہ نے ہمیں دیا ہے ان کا اختیار بھی ہمیں دیا ہے اور جن چیزوں کا مجھے حکم نہیں دیا اس کا اختیار میرے پاس نہیں ہے اور نہ مجھے اس میں کوئی زیادہ پڑھنے کی ضرورت ہے مثلا میرا قدر کتنا ہے میری آنکھوں کا کلر کیا ہے میں کن ماں باپ کے گھر پیدا ہوں گا میں کس ملک میں پیدا ہوں گا مجھے بتائیں یہ کیامل دن ہم سے پوچھا جانا ہے لیکن جو جو بات اللہ نے ہم سے پوچھنی ہے اس کا اختیار ہمیں دیا ہے اور اگر آپ یہ اختیار نہیں مانیں گے تو اللہ پہ ظلم نازم آئے گا